سامین حضرات کن جانوروں کی قربانی کرنا چاہیے تو دیکھئے مشہور ہیں آپ جانتے ہیں دمبا دمبی بکرا بکری بھیڑ وغیرہ بھینس ہے اور کٹرا ہے اونٹ ہے یہ سب آتے ہیں البتہ اس میں گائے بیل وغیرہ بھی شامل ہیں لیکن آج کے حساف سے خاص کر ہمیں ہندوستان میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ ہمارے بھائیوں کو کچھ جانوروں سے تکلیف ہے جیسے گائے بیل وغیرہ سے یہ وہ جانور ہیں جن کو وہ اپنا مذہبی جانور سمجھتے ہیں تو دیکھئے شریعت نے جہاں پر کسی کو تکلیف ہے اور آپ بھی تکلیف میں پڑ جائیں کسی کام کے کرنے سے تو پھر شریعت نے اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے بھئی آپ بیل یا گائے وغیرہ کی قربانی کریں گے تو ایک تو آپ کے جو ملکی بھائی ہیں یعنی غیر مسلم ہندو بھائی آپ کے جو ہیں ان کو تکلیف ہوگی تو آپ ان کو تکلیف مت دیجئے آپ اس کی قربانی سے باز آئیں دوسری آپ کے اوپر بھی ترہ ترہ کے کیس ہوں گے آپ خود پریشانی میں پڑ جائیں گے تو شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ دوسروں کو بھی تکلیف دیں اور آپ اپنے آپ بھی اپنے آپ کو بھی تکلیف دیں اپنے آپ کو بھی پریشانی میں آپ ڈالیں تو شریعت اس کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں دیتی ہے تو ان چیزوں سے بیل ہے گائے ہے پریز کرنا چاہیے اس کا بدل موجود ہے نا ہمارے پاس کالا ہے ہمارے پاس بھیڑ ہے دنبا ہے بکرا ہے بکری ہے اونٹ ہے اس کا بدل ہے نا ہمارے پاس آفشن ہے بھئی آفشن نہیں ہے تو کہاں مجبوری ہے کیا کہنے کوئی آفشن ہی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس تو بہت سے آفشن ہیں تو پھر آپ کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں اور کیوں آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں اور آج کل تو ہمارے دیش میں اس کے بڑے سخت قانون بن گئے اور بڑے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں تو اس سے جو ہے گریز کرنا چاہیے اور ایک چیز کا اور خیال لکھنا چاہیے ہمارے کچھ بچے ایسا کرتے ہیں گھروں میں کہ جب قربان کیا جارہا ہوتا ہے جانور کو زبا کیا جارہا ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو بناتے ہیں یا سیلفی لیتے ہیں اور وہ زبا کی کرتے وقت اور اس وقت کی ویڈیوز اور سیلفیز جس وقت کیا ہم کاٹ رہے ہیں زبا کر رہے ہیں وہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں شوشل میڈیا پر وارٹس اپ ٹیوٹر وغیرہ یا فیس بک وغیرہ پر اسٹاگرام پر ڈالتے ہیں تو دیکھئے کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو تکلیف ہوگی نا دیکھ کر کے تو آپ کیوں ڈال رہے ہیں کیوں آپ یہ ایک طرح کا فساد ورپا کرنا چاہتے ہیں یا دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے ڈالنے کا مقصد بھی کیا ہے پھر یہ ریاکاری میں بھی شامل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری قربان ہی قبول نہ کرے اللہ کو یہ ریاکاری پسند بھی نہیں ہے اللہ اس کو پسند بھی نہیں فرماتا ہے تو ڈالنے کا مقصد کیا ہے دوسروں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے آپ بھی خطرے میں پڑھیں گے پریشانی میں پڑھیں گے خاص کر کسی طرح کی کوئی ویڈیو کوئی بھی آپ فوٹوز اس طریقے کا قربان کرتا ہوا یا گوشت کا فوٹوز کی خال کا فوٹوز یا اس کے کسی پارٹس کا کٹے ہوئے کا فوٹوز یا ویڈیوز وغیرہ آپ شوشل میڈیا کے ذریعے نشر نہ کریں اس کو اپلوڈ نہ کریں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اس لیے کہ اللہ بھی دکھاوے کو پسند نہیں کرتا